دل ایک مطلع ہے دل ایک شاشہ ہے دل ایک سکرین ہے دل ایک ایسا لطیف ذریعہ ہے جس پر کچھ حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں اگر شیشہ درد آلود ہو شیشہ نو بنو لقوش سے خرپور ہو تو اس پر حقیقت کے غنمہ ہونے سے فہم میں دقت ہوگی روئیت میں سروبت ہوگی اور فہم میں بڑی مشکل پیدا ہوگی لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب آپ کو اپنے مطلع کی صفائی کا ارادہ ہو تو پھر اس کو توحید کے پانی سے صاف کرو رسالت کی چمک سے اس کے اندر زینت پیدا کرو اور پھر ولایت کا اس کے گرد ہاشیہ لگاؤ تاکہ تمہاری توجہ اور تمہارے خزانے میں کوئی خرد برد نہ ہو سکے اس عمل کو تصوف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تصوف کوئی ہے؟ تصوف سب سے پہلی اونچی جگہ جو آپ کو دکھائی دے گی اسے صفا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ صفا اور صفا اور تصوف میں مادے کے لفظ موجود ہیں صفا یہ صفا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگ سارے زمانے سے تعلق توڑ کر کسی کو نہ جانتے ہوئے کسی کو جاننے کے لئے سب سے دور ہو کر سب کے مالک کے قریب ہونے کے لئے آ کر بیٹھ گئے اور کہا اب یہاں سے ہم نہیں اٹھنے والے دن ہو کے راہ سردی ہو کے گھنے تنگی ہو کے آسانی ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے اور آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہی رہا کر لیا تم آکے بیٹھے ہو پھر ہم نے تمہیں ٹھیکانہ دے دیا ہے اب صحابہ میں ایک طبقہ انسار کا ہے ایک مہاجرین کا ہے اور ایک طبقہ اصحاب صفا کا ہے ایک طبقہ اصحاب صفا کا ہے یہ اصحاب صفا کا طبقہ کون سا ہے جن کا ہر رشکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے صفا کا ہے صفا کا ہے معلوم یہ ہوگا تصوف پر اعتراض کرنے والے مسجد نبی میں موجود چگترے پر متوجہ نہیں ہو سکے کہ اس چگترے پر بیٹھنے والے کس خیر کا ارادہ کرنے والے تھے چنانچہ یہ تصوف جو ہے حضور کے زمانے سے یہ تجربہ میں ہے اور چلا اور صحابہ اس پر عمل کیا کرتے ہیں اسی کا حضرت ابو ذرغفاری حضرت عمار بن یاسب حضرت یاسب اور حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عمار بن قاب یہ صحابہ میں سے وہ لوگ ہیں جو دن رات صبح شام یادِ الٰہی میں اکثر وقت بسر کرتے ہیں اور اس طبقے کے پیشوا اور اس طبقے کے قائد اور اس طبقے کے مقتداء حضرت علی المرتضی اخلاقِ معمدی میں یہ کتاب سنوان کہ مدینہ المنبرہ میں ایک واقعہ بیشا ہے ایک امیر کبیر شخص اپنے علاقے سے حضرت علی شیرِ خدا بابِ خطہ خلیفت الرسول نائبِ رسول وارثِ رسول اخیِ رسول زوجِ بطور کی مراقات و زیارت کے لیے مدینہ المنبرہ میں وارد کب جب آپ کی خلافت خلافتِ راشدہ کا زمانہ سا مسجد دنبی میں پہنچا ارادہ کیا کہ پہلے نوافل ادا کر لیتا ہوں اور پھر امیر المومنین سے مراقات کا طریقہ معلوم کر کے مراقات کی تدبیر کرو جب مسجد میں داخل ہوا مسجد کو خالی پایا حسبِ حکمِ شرع جب خالی مقام میں داخل ہوں تو جہاں کوئی نہ ہو وہاں اللہ کا رسول موجود ہوتا ہے تو حکم ہے کہ خالی مقام میں داخل ہوتے ہوئے کہو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ اب جب مسجد میں داخل ہو کر اس نے یہ سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہتا مسجد کے شمالی کونہ میں مجھے ایک درویش نظر آئے جن کے رخصابوں سے آنسو رہا تھے ان کے چہرے کی باقی بتا رہی تھی کہ باطن میں عشقِ الٰہی اور نورِ ربانی کا سمندر متعلاتم ہے چہرے پر نظر پڑھتے میرے دل کی دنیا بڑھتے ہیں میں بڑے عدب سے ایک طرف بیٹھ کے آئے سے انتظار میں کہ کوئی تدبیر ہو کہ میں دست بوسی اور قدم بوسی کی سعادت پانوں وہ یادِ الٰہی میں مصروف رہے اتنے میں ایک خادم آیا جس نے آپ کی باردہ میں کچھ پیش کیا آپ نے پہلے اس کو ملحظہ فرمایا اور پھر اسے شک کیا اس سے کچھ برامد ہوا آپ نے ہر چند دائیں بائیں دیکھا مسجد میں اس خادم اور میرے سوا کوئی نہ تھا آپ نے اشارہ کیا وہ اشارہ میرے لئے دلیلِ رحمت بنیا کیونکہ میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے اشارہ ہو میں اپنے سر کو پاؤں بنا کر حاضر ہوں میں حاضر ہوا آپ نے بڑی شکت سے وہ مجھے اطاف ہوایا میں نے اپنے چادر کے کونے میں باندھ لیا غور سے دیکھا تو وہ جوہ کے ستو تھے بہرحال ازانِ مغرب ہوئی آپ نے اسی سے روزہ افتار کیا پھر مخلوقِ خدا سے مسجد بھر گئی کہ دل دھرنے کو جگہ نہ تھی اسی عارف باللہ نے محبوبِ خدا نے نماز کی امامت کروائی یوں تو میں نماز کا پابن ہی تھا لیکن اس روز ان کے پیچھے ان کی اختیدہ میں جو نماز ادا کی کچھ ایسا گزرا دل پر کہ گویا زندگی کی پہلی نماز ادا کی گئی کہ ایسا یقین ہو رہا تھا کہ میں جس کی نماز گزار رہا ہوں گویا اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا تھا اللہ 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 وہ جو حمای ہے اعبداللہ کہ انک تراہ وہ شخصا وہ رب کے بندے اللہ کی عبادت کر اللہ اللہ